بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم میری پیاری بہنوں میری سب فانس آپ سب کو میری طرف سے آج ویمنز دیکھی بہت ساری مبارک ویسے تو میرا خیال میں کہ ہمیں ہر دن ہی women day ہونا چاہیے because میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو عورت ہے اس کا کوئی بھی دن ایسا ہوتا جس میں وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں بھلائی نہ ہو سب کی for instance اگر آپ دیکھیں تو let's start with housewives ہماری housewives سب سے پہلے I want to salute all the housewives جن کو سنڈے کو بھی چھٹی نہیں ملتی اور وہ دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کا اپنے میاں کا اپنی family کا خیال کرتی ہیں کپڑے دھونا کپڑے استری کر کے رکھنا بچوں کو ٹائم پر سکول بھیجنا گروسری کرنا اس کے بعد اپنا بھی دھیان رکھنا کھانا بنانا اگر نوکر چاکر ہیں تو ان سے کام لینا ان کا خیال رکھنا family میں اگر آپ in-laws کے ساتھ رہے ہیں تو in-laws کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے parents کا بھی خیال رکھنا اور اس سب میں جو ہے وہ اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہے تو آج اس دن کے موقع پر میں ضرور کہوں گے اپنی ان بہنوں کو because I'm a housewife myself now تو مجھے اندازہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے بلکل وقت نہیں ملتا especially جب آپ کے بچے ہوں اور آپ کی family بڑی ہو تو بلکل بھی time نہیں ملتا اور time کے علاوہ کیا budget بھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے چیزیں خرید سکے ہوتا یہ کہ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب فاطمہ پیدا نہیں ہوئی تھی تو میری friends مجھے کہا کرتی تھی کہ جتنی شاپنگ کرنی ہے ابھی کر لو بعد میں تم نہیں کر سکو گی اور میں یہ سوچتی کیا باتیں کرتی ہیں کہ مطلب جتنی شاپنگ کرنی ہے ابھی کر لو بعد میں تم نہیں کر سکو گی لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو جب آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے ہیں تو جو آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے اچھی سے اچھی چیز خریدیں اور ان کے جب کپڑے ویسے بھی بچوں کے آج کل کپڑے ہر چیزیں اتنی مہنگی ہیں تو بائی در ٹائم آپ ان کی شاپنگ کر چکے ہیں تو آپ کے لیے بہت کم پیسے بچ جاتے ہیں یا پھر بچتے ہی نہیں ہیں اور ہر ماہ اور عورت کمپرمائز کر لیتی ہے بہت سارے کمپرمائزز کرتی ہے ایک عورت تو میں آج ان عورت تمام عورتوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ اپنی اپنے شوق کی قربانی دے کر اپنی محبت کی قربانی دے کر اپنی بہت ساری چیزیں قربان کر کر اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں اپنے میاں کا خیال رکھتی ہیں تو آپ سب کو میری طرف سے یہ آج کا عورتوں کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن چلے اٹلیسٹ آپ یہ کریں کہ گو پیمپر یورسلف اور جا کے اپنے آپ کو کچھ کریں اپنے لئے آج کا دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے یا اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے اپنے آپ سے پیار کریں ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آپ کو چاہے دس منٹ ہوں یا بیس منٹ ہوں وہ اپنے لئے ضرور نکالنا چاہئے می ٹائم ہونا بہت ضروری ہے جسے ہم اگزاوسٹ نہیں ہوتے جسے سارے کام کاش کر لئے گئے بچے سو گئے یا کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اپنی بیوٹی کا خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں پانچ سے دس منٹ آپ کی کوئی ریجیم ضرور ہونے چاہئے جسے آپ اپنی سکین کیر کا خیال رکھیں یا اپنے لئے کچھ سپیشل ضرور کریں جس میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوسروں کے لئے کرنا اور جب آپ دوسروں کے لئے سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے لئے بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اس میں میں دیکھتی ہوں بہت ساری عورتیں اپنے آپ کو نگلیٹ کر دیتی ہیں دس منٹ لگتے ہیں یا بیس منٹ لگتے ہیں آپ اٹھیں اٹھ کے تیار ہوں اچھی لگیں خوبصورت سی بن کے جو ہے اپنے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میاں کے لئے تیار ہونا میاں کے لئے تیار ہونا بھی اس میں آپ کو سواب ہے اگر آپ کو میاں آپ کا گھر لوٹے اور وہ آپ کو خوشی سے دیکھیں یہ بھی آپ کو اس کا بھی عجر ملتا ہے اگر آپ کا میاں آپ سے خوش ہے پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے لئے بہت خیال رکھیں پھر میں ان بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں جو اپنے مابب کا بازو بنتی ہیں میں ان بیٹیوں میں شامل ہوں بلکل اور مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی عمر میں ہی میں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور مجھ پہ بہت ساری ذمہ داریاں آگئی تھی اور مجھے کبھی برا بھی لگتا تھا ان بہنوں کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گی جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں کیوں ہو گئے ہیں تو ان کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ کال مجھے جب میں نے یہ پڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ کال ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر خدا کی خاص رحمت ہے اس وقت سے مجھے دل کو بہت حوصلہ ہو گیا اور یقین جانے جو بچیاں اپنے پیرنٹس کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے کام کرتی ہیں محنت کرتی ہیں اپنے شوقوں کو پیچھے کر کے اپنی ضروریات گھر کی پوری کرنے کے لئے واقع کر رہی ہوتی ہیں یقین کریں آپ کے آگے اللہ تعالی اس کا عجر آپ کو ضرور دیتا ہے اور آپ کی آگے زندگی جب آپ نے شوہر کے گھر جاتی ہیں یا جیسے جو بھی آپ کی آگے زندگی کا سفر ہے وہ بہت بہترین گزرتا ہے اس میں آپ کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت بھی آپ پر برستی ہے تو ان بیٹیوں ان بہنوں کو سلام جو گھر سے نکلتی ہیں محنت کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا اخراجات کا خیال رکھتی ہیں دوسرا میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ان دوستوں کو سلام میں اپنی فرینز کو آج میں نے ایک پوشٹ لگائی تھی اپنے فیس بوک پہ بھی اور اس پہ بھی اپنی ساری فرینز کو میں نے اکنالج کیا کہ ان کا میری زندگی میں ہونا ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ لوگوں سے آپ میری بہنیں ہیں آپ میری سہیلیں ہیں آپ لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ I really love you all I love all my friends I love all my family I'm so blessed کہ میری تمام دوستیں جب میں دیکھ رہی تھی اپنی فرینز کی اور جو لوگوں نے جن خواتین نے مجھے بہت انسپائر کیا ان کی تصفیریں کٹھی کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ سب کتنی ورسٹائل ہیں سب کی اندھر اتنی ڈاویسٹی ہے مطلب اتنی اتنا ڈیفرنس ہے سب میں سب کی سوچ الگ ہے سب کا اپروچ الگ ہے سب کی قوت الگ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنا وہ ورسٹائل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنا اتنے سارے ڈیفرنٹ ڈالنٹ دی ہیں ٹاسک دی ہیں اور عورتیں جو ہیں میں عورتوں کو یہ بہت خراجت ہے تحسین پیر پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میارے میں بہت زیادہ جرد صبر اور ہم ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں جو کہ مرد بھی نہیں ہوتی it doesn't mean that I don't appreciate men I respect men like anything I respect my father I respect my husband I respect my male friends I respect my brothers my family members I respect all of the people I've worked with but women for instance کہ اگر وہ بہر جاتی ہیں تو گھر آکے گھر کے کام بھی کرتی ہیں اگر آفس جاتی ہیں اگر آپ teacher ہیں آپ nurse ہیں سارے کام کرنے کے بعد گھر کا کھانا یا بنا کر جاتی ہیں یا واپس آکے بناتی ہیں یا واپس آکے برتند ہونے کپڑت ہونے تو یہ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں جو کہ ایک مرد نہیں کر سکتا تو آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں میں سلوٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بہت خاص ہیں آپ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ بہت اچھا کام کریں اور اسی طرح سے آپ یہ کام کرتی نہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی لئے آسانیہ کرے آپ کی لئے آپ کو ہمت ملے اور آپ کو اگر کوئی آپ کو appreciate نہیں کر رہا اگر آپ کے گھر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے مجھے appreciate نہیں کر رہا میرا بھائی مجھے appreciate نہیں کر رہا میرے ماں باپ مجھے appreciate نہیں کر رہا میرے فرینڈز مجھے appreciate نہیں کر رہا میں آپ کو appreciate کر رہی ہوں براو لیڈیز let's clap for yourself you're doing great you're the best you're beautiful you're amazing you're outstanding and you're doing great in your life I love you all all the ladies I have two daughters so I know that ایک لڑکی ہونا ایک فیمیل ہونا اس جنڈر میں یہ کہنا کہ جی بہت مشکل ہے لیکن مشکل ہے ناممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں جب ماں بنایا تو ہمارے قدموں کے نیچے جنت رکھتی ہمیں جب بیٹی بنایا تو ہمیں اپنے باپ کی عزت اپنے بھائی کی عزت بنایا جب ہمیں بیوی بنایا تو ہمیں ہمارے پر یہ رسپانسپلیٹی ہے کہ ہم گھر میں رہ کے ہم گھر ہاؤس کوز جو ہے وہ کرنے میں ہی ہمارا جہاد ہمیں اتنا عجر ہے ہر چیز کا ہر تمام چیزوں میں ہمیں اتنا افضل کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت بکشی کہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی ویمن امپاومنٹ کی بات ہوتی ہے تو ویمن امپاومنٹ کی حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ اسلام تھا جس نے عورت کو امپاومنٹ دی جس نے عورت کو عزت دی جس نے عورت کو رشتے بنائے اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی وہ عزت نہیں ہوا کرتی تھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا آپ اگر ہندو اوزم میں دیکھیں تو ستی کر دیتے تھے جلا دیتے تھے اگر میاں مر گیا تو جلا دیا اگر وہ بیوہ ہو گیا تو اس کو گنجا کر کی کسی عاشرم کر دیا لیکن ہمارے مذہب نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام اتنا عزت اتنے رائیٹس عورت کو دیئے جو سب سے پہلے ہمارے مذہب میں ایک عورت کو ملے ہیں ماں کا درجہ بیوی کا درجہ بہن کا درجہ خالہ کا درجہ پھر پرپرٹیز میں آپ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں سورہ نساء اللہ تعالیٰ پوری سورہ نساء اللہ نے اتاری ہے ہمارے لئے ہم کتنے خاص ہوں گے اگر ہم اپنا خیال رکھیں اللہ کا شکر گزار کریں اپنا خیال رکھنا اپنا آپ سے محبت کرنا یہ بھی شکر گزاری میں شامل ہوتا ہے اپنے آپ کو پہچانے اپنی عزت کریں ضروری نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ موجسلی ڈریس اپ ہوں یہ آپ کی اپنی عزت ہے اور آپ اللہ کی حکم پہ چل رہے ہیں اور جب آپ باس کا حکم مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ پہ کرم فضل رحمت سب کچھ نازل کرتا ہے خوب کہ آج کا دن آپ کا بہت گزرے گا میری تمام بہنوں کو میری تمام دوستوں کو میری تمام ماں کو میری تمام بیٹیوں کو میری تمام سہیلیوں کو آج کا دن بہت مبارک ہو اور صرف آج کا دن ہی نہیں ہر دن آپ نے خاص محسوس کرنا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ کو خاص بنایا ہے اپنا بہت خیال رکھیں زندگی رہی تو پھر بات ہوگی ملاقات ہوگی اللہ آپس